السلام علیکم میرے سونے سونے فرینڈز کیا حل چلیں آپ لوگ کیا امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھک تھاک ہوں گے میں تیار ہوکے آفیس کے لیے جا رہا تھا اور ایک بات یاد آگئی اور بات کیا تھی بچپن سوچنے لگیا کہ یار بچپن بھی کتنا خوبصورت تھا کسی چیز کی ٹینشن بے فکری یہ سارا دن کھیلو کودو اور شام کو آو نہانا تک بھی عذاب لگتا تھا ہمیں زبردستی جو نا پکڑ کے کہتے تھے کہ موہ تو دھولو موہ اور پاؤں دھولو کا مستکر بستر خراب نہیں ہوگا اب تو سارا دن کام شام کو سو اور سونے میں بھی خواب اور خواب میں بھی ٹینشن پھر اٹھو پھر کام پہ جاؤ پھر واپس آو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم میں جو ہے نا میں والا لفظ آ چکا ہے مطلب برستی آ چکی ہے باتوں کو محسوس کرنا بہت ساری ایسی چیزیں ناپاک چیزیں گئے سکتے ہیں آ چکی ہمارے اندر جو بچپن میں نہیں ہوتی تھی بچپن میں تو ہم اپنے ساتھیوں سے جن کے ساتھ ہم کھیلا کودہ کرتے تھے ان کے ساتھ اگر لڑ بھی پڑتے تھے تو کوئی وہ لڑائی یا ناراضگی وہ صرف دو منٹ ایک منٹ یا پھر زیادہ ہو گیا تو ایک دن آدھے دن کے لیے پھر ہم اکٹھے ہوتے تھے پھر کھیلنا کودنا ساتھ گھومنا اور آج کل کی لڑائیاں تو ہماری سالوں تک چلتی ہیں اور عرصہ درازیب جیسے کہتا ہے نا کہ مرتے دم تک چلتی ہیں ہم دل میں باتیں رکھ لیتے ہیں بچپن میں تو وہ چیز ہمارے اندر ہوا ہی نہیں کرتی تھی تو اس طرح سے کچھ بچپن یاد آئے اور یہ فکر بھی نہیں ہوتی تھی کمانا ہے گھر والوں کو دینا ہے بس گھر والوں سے بچپن میں دس روپے بیس روپے پکڑے لولی پاپ لیے سارا دن کھایا نہ کوئی فکر نہ کوئی رونا آجاتا ہے سیریسلی وہ دن یاد کر کے رونا آجاتا ہے سیریسلی کاش یا تو انسان انسان کی وہ بیس اتنی مضبوط ہو کہ انسان کو دور نہ جانا پڑے گھر سے بھٹکنا نہ پڑے یا تو پھر انسان کو وہ صلاحیتیں مل جائیں یا وہ ایک جادو مل جائے کہ انسان واپس بچپن میں لوٹ جائے خیر یہ حقیقت ہے حقیقت ہم بدل نہیں سکتے ہم نے اپنی یہ جو لائف ہے ہماری جوانی ہے یا بڑھاپ ہے یا بچپن سے ہم آگے جا چکے ہیں تو اس لائف کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے اور یہ ناپاک جو چیزیں ہمارے اندر سے ہم نے نکالنی ہے تب یہ زندگی ہمیں خوبصورت لگے گی تو آپ نے سے کون کون بچپن کو یاد کرتا ہے میری طرح اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے ساتھ رہنا ہے ایسے ہی گپ شپ ہوتی رہے گی یہ محفظ سجدی رہے گی سو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ